بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستائنه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يضللہ فلا هادیلہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریکلا ونشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صل اللہ علیه وعلا آلی واصحابی وبرک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا بسبحوه بکرة واصیلا هو الذي يسلی علیكم وملائکته لیخرجكم من الظلمات الى النور وکان بالمؤمنین رحیما سهیتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم اجرا كريما یا ایوہ النبی انا رسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعیا الى اللہ بإذنه وفراجا منیرا ببشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا كبیرا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَذَعَ ذَا هُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا صدق اللہ علیه قادل احترام مائے بہنے بیٹیاں بیٹے بہوئے بچیاں ہمارے محترم بھائی ہمارے برادران وطن کے لوگ اور جہاں جہاں بھی یہ آواز پہنچتی ہے ان سب کو کچھ اہم باتیں میں عرض کرتا ہوں ہمارا جو صیرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا مضمون چل رہا تھا وہ اس بات پر آتا رکا ہے کہ حضرت خدیجہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیعہ دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا دیا بس یہ اس طرح ہمارا معاملہ رکا ہے باقی تفسیر انشاءاللہ جب بھی اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ اسے آگے بیان کریں گے آج تو مختصر باتیں یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دولت ہے بہت بڑا بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حدیعہ دیا ہے قرآن شریف کا اس لیے اسے سیکھو سکھاؤ پڑھو پڑھاؤ تدبر کرو سوچو سمجھو لیکن صلف صالحین کی پیچھے پیچھے اپنی عقل سے کوئی چیز نکالنی نہیں ہے قرآن شریف میں قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دسترخان ہے یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا بہترین اللہ تعالیٰ کا خط بھی ہے اللہ کا پیغام بھی ہے حادہ بلاغ للناس کا معنی یہی ہے کہ لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام اس لیے میں نے ریاض القرآن کے شروع میں لکھا ہے کہ اللہ کا پیغام انسانوں کے نام یہ ترجمہ ہے حادہ بلاغ للناس کا جو قرآن شریف میں ہے اس لیے ایک نصیت سے یہ کرتا ہوں کہ اس کو پڑھنے پڑھانی کی فکر کرو آپ یہ مت کہو میں نہیں پڑھ سکتی مجھے ٹائم نہیں ملتا میں نہیں سکھ سکتی اب میں بڑا ہو گیا نہیں سکھ سکتا نہیں یہ بات نہیں ہے دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح راہ کٹ جائے گی تو آزم سفر پیدا کر آدمی ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ساری منزلیں آسان کر دیتا ہے لیکن آدمی کے دل میں یہ بات آئے کہ مجھے قرآن سیکھنا ہے اور قرآن کو فیلانہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی پھر بھرپڑ مدد کرتا ہے دوسرا میں روزانہ کچھ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کبھی بھی شاید کوئی دن ناغہ نہ جاتا ہو یا کبھی چھوڑ جائے تو واقع ہے لیکن کوشش تھی ہے کہ چاہے حرم شریف میں ہوں تواف کرتے کرتے مدینہ منورہ میں ہوں مزد نبی میں یا عرفات میں ہوں مزدلفہ میں ہوں مینہ میں ہوں یا کہیں کسی جگہ سفر پر ہوں کسی جگہ اشتماع میں ہوں سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں جلوک میں ہوں یا خلوک میں ہوں کچھ لوگوں کے لیے بہت احتمال سے دعا کرتا ہوں نمبر ایک ایک تو وہ جو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے تو میں اس کے لیے احتمال سے دعا کرتا ہوں اس لئے آپ مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا رشتہ یہی ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں میں آپ کے لیے دعا کروں اس لئے کہ ایک دوسرے کے کام دعاوں کے ذریعے سے بنتے ہیں نمبر دو ان لوگوں کے لیے جو میری تشکیل پر سورے اخلاص کا وظیفہ کرتے ہیں اور کرواتے ہیں خوب پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں میں نے پانچ لاکھ مرتبہ تو کل کہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ توفیق دے دس لاکھ ہو جائے کوئی حرد نہیں اللہ نے آپ کی عمر بہت لمبی کر دی آپ نے پچاس لاکھ مرتبہ پڑھ لیا کوئی حرد نہیں روکنا نہیں ہے ابھی میں کچھ دن پہلے یہ لوگ ڈاؤن سے پہلے میرے کسی جگہ کوئی سفر ہوئے تھے قرب و جوار کے وہاں میں اپنے بیٹھا ہوا تھا ایک آدمی بھاکا بھاکا آیا میرے پاس اور کہا کہ مولی صاحب جب سے آپ نے سورے اخلاص یعنی قلو اللہ و حد کا وظیفہ دیا ہے تو میں پڑھتے پڑھتے آج الحمدللہ دس لاکھ مرتبہ میں نے پڑھ لیا تو بہت خوشی ہوئے مجھے ماشاء اللہ میں نے کہا بھی چلو بہت خوشی ہوئی اس نے آج کے خوش مجھے سنایا کبھی دس لاکھ مرتبہ ہو گیا اور پڑھ رہا ہوں میں نے کہا پڑھتا رہے جتنا پڑھتا رہے گا فائدہ ہی ہے مردے کے بعد اس کا آپ کو اچھا ریسپونس ملے گا لیکن یہ نہیں کہ فجر کی نماز چھوڑ دی سورے اخلاص پڑھ رہے زہر کی نماز چھوڑ دی سورے اخلاص پڑھ رہے اثر کی نماز چھوڑ دی سورے اخلاص پڑھ رہے کیا کر رہے فرائض یہ نوافل کا بدل نہیں ہو سکتے فرائض تو فرائض ہیں وہ تو مکمل احکامات اللہ تعالیٰ کے اس کو تو پورا کرنا بہت ضروری ہے اس لیے اللہ کی احکامات کو پورا کرنے کے بعد اب جو وقت ملتا ہے ہمیں اور رسول کے اندر وقت کے اندر ادھر ادھر کی چیزیں پڑھتے ہو یا ادھر ادھر کی کپ شک کرتے ہو تو اس لیے اخلاص سے جوستی کر لو آج بھی میں نے الحمدللہ ہزار مرتبہ پڑھ لیا کل بھی لیا ووکن بھی کر لی اور ہزار مرتبہ پڑھ بھی لیا الحمدللہ روزانہ کا میں نے اپنا معامل بنایا ہے کہ ایک ہزار مرتبہ بڑھا پہ میں مجھے بڑھا ہاتھ نہیں پڑھ سکتا ہے سارے کاموں کے ساتھ بیان ہے سبق ہے روزانہ کا سبق سے روزانہ کے درسے قرآن وہ الگ پھر عربوں کو صدق بھیجتا ہوں عربی میں وہ الگ پھر یہ جب کتابوں کے کچھ کام ہوتے ہیں وہ الگ پھر یہاں کا بیان جس میں سے کرتا ہوں وہ الگ اس کے پھر گھرین و کام جو بھی ذمہ آئے وہ الگ اس کے ساتھ الحمدللہ میرا روزانہ ہزار مرتبہ ہو جاتا ہے تو آپ کو جوان ہے ماشاءاللہ میرے مقابلے میں تو آپ جوان ہیں آپ تو اور پڑھ سکتے ہو اس لئے یہ تو کوئی کہیں نہیں کہ میں نہیں کر سکتی میں نہیں کر سکتا وہ دل میں ٹھاننی کے بات ہے ٹھان لے آدمی دلہ دل اس کے لئے آسان کرتا ہے تو میں اس کے لئے بہت احتمام سے دعا کرتا ہوں جو میری تذکیل پر سورے اخلاص پڑھے یا لوگوں کو پڑھائے یعنی پیغام پہنچائے لوگوں کو اس کے لئے بہت احتمام سے دعا کرتا ہوں یہ دوسرے نمبر کا ہو گیا تیسرا جو میرا سبق سنتے ہیں اور سبق کے گروت چلاتے ہیں اور لوگوں کو پہنچاتے ہیں ان کے لئے بہت احتمام سے دعا کرتا ہوں یعنی کبھی بھی شاید جاتا ناغہ نہیں ہوتا ہوگا ہمارا سفر ہوا تھا کسی جگہ کرنا چکا کسی جگہ وہاں پر ہم گئے ایک جگہ پروگرام تھا ہمارا جب وہاں پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ بھی یہ صحابہ ہیں یہ اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں میں نے کہا بھی ان کا مکان اوپر ہے آپ کو سڑھی چڑھنی پڑی گی میں نے کہا بھی ہم سڑھی چڑھنا ہمارے لئے مشکل ہے بولے انہیں ہم چڑھا دیں گے آپ کو آپ کو آنا ہے انہیں رگر خیر ان کی محبت اتنی تھی ہم چلے گئے وہاں جاتر بیٹھے بات کر رہے تھے انہیں نے کہا میں آپ کو اس لئے تکلیت دے کر یہاں لائے ہوں کہ آپ کو ایک خبری سنا ہوں کہ یہ جو آپ کے اسباق چلتے ہیں میں اکیلا نو لاکھ آدمیوں کو بھیجتا ہوں اور آپ کے اسباق کے لئے میں نے گیارہ موبائل خرید رکھیں میں نے کہا واہ بھائی واہ ما شاء اللہ آپ تو تمہارا رہیں گے بھی اور تمہارا کھانا بھی کھائیں گے اس لئے کہ میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اے اللہ جو تیرا بندہ اور بندی پسند ہو اس کا کھانا میرے پیٹ میں ڈال اور اس کے گھر میں مجھے لے جا انہیں یہ بھی دعا ہوتی ہے تنائیوں کی تو اہلت کا اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھر پہنچانے کا میرے لئے انتظام کیا اور تم میرے اتنی اچھے شادر دو تو کیوں نہیں آؤں گا بھائی بے کھانا یہ کھاؤں گا اور پہلو لبی ہی کروں گا انشاءاللہ پھر مسکرات کے بیان کے لئے جاؤں گا پھر نیچے کسی جگہ ٹھہر کر مغرب بات بیان کر کسی آگے روانہ ہو جاؤں گا تو ایسے لوگ یا جو گروپ چلاتے ہیں میں آگے صدق بھیجتے ہیں کوئی لوگ گروپ تو نہیں چلاتے لیکن کم سے کم سو آدمیوں کو بھیج دیا کسی نے پندر آدمیوں کو بھیج دیا کسی نے پیس آدمیوں کو بھیج دیا تو یہ سب میرے خواہش آگرد ہوئے کہ یہ اللہ رسولی کے بات کو آگے گڑا رہے ہیں ان کے لئے بھی بہت احتمام کرتا ہوں جوا کا بہت احتمام نمبر ایک جو مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھے نمبر دو جو میری تشکیل پر سورے اخلاص پڑھنے کے بھی کوشش کرے اور پڑھانے کے بھی کوشش کرے اور یہ سورے اخلاص کا وزیب آئے یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے آپ کو جو ہے آگے دینی کی بھی اجازت ہے آپ بچوں کو بھی وسیعت کر سکتے ہیں کہ بھی آپ بھی آگے دو یعنی حصہ فیلاؤ کوئی حرش کی بات نہیں ہے سورے اخلاص میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے مرسان کہہ ہی نہیں الحمدللہ اور جو میرے سبقوں کو آگے بھیجے سنے ان کے لئے بھی بہت احتمام سے دعا کرتا ہوں پھر اس کے بعد سارے مسلمان مردوں کے لئے عورتوں کے لئے اجتماعی دعا یہ تو ہے ہی اس لئے یہ میں نے تھوڑے سے بزاعت کر لی دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ آج سب جگہ قرآن ختم ہوا ہے تقریبا ہمارے ہندوستان پاکستان کے ماحولیں بتا رہا ہوں آرہ و حرم شریف میں تفکل ختم ہو گیا الحمدللہ اب ہمارے ہاں آر ختم ہوا اب آر اندہ کل جو رات آنے والی ہے وہ شب وال میں ہے وہ رمضان میں ہے وہ تو پتہ نہیں لیکن یہ کہ ہمارا یہ پروگرام انشاءاللہ کلوی جو ہے دس بزر کے شروع ہوگا اور جو جو اللہ رسول کی بات اللہ تعالیٰ کہلوائے گا وہ ہم کہہ دیں گے انشاءاللہ اور عید کی رات میں بھی ہوگا لے لیکن جائزہ انعام کی رات تو اس انعام کے رات میں بھی میں بھی آپ سے ایک انعام دینے والا ہوں اللہ تعالیٰ تو انعام دے گا ہی دے گا وہ تو ہے ہی وہ تو بڑا انعام دے گا لیکن میں نے بھی ایک ورزی بات چھپا کے رکھا ہے انعام کے روپے یاد دلا دینا بھولنا چاہتا ہے بھول جاتا ہوں انعام کے رات میں بھی ایک انعام دینا ہے مجھے انشاءاللہ اور ایسا انعام دوں گا ایسا دم کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ انشاءاللہ آپ کی نسلیں چپک جائے گی انشاءاللہ اور یہ زندگی میں پہلی مرتبہ بتا رہا ہوں میں نے کہوی بھی بتایا نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ بھول انعام والی رات میں یہ حدیعہ دو نا تاکہ اللہ بھی حدیعہ انعام دے گا اور بھول یہاں جو استاد ہے اپنے شاجروں کو حدیعہ دے گا اس لئے انعام والی رات میں بھی انشاءاللہ یہ پروگرام ہمارے یا پروگرام کے دس بجے سے انشاءاللہ شروع ہوگا پھر جہاں شوال شروع ہو گیا پھر دس بجے یہ بیان نہیں ہوگا ہم مشورہ کریں گے ہفتے میں ایک دن یا دو رات یا دو راتیں کیا تے ہوتا ہے کیا وقت تے ہوتا ہے وہ تے کر کے پھر آپ کو انشاءاللہ خبر کی جائے ایک اہم بات اور کہ بھئی یہ ختم قرآن پر دعائیں قبول ہوتی ہیں دعاؤں کے قبول ہونے کے بہت مواقع علماء میں لکھیں اس میں سے ختم قرآن کر دیئے کہ ختم قرآن پر بہت دعائیں قبول ہوتی ہیں چنانچہ حرمین شریفین میں بھی اس کا بہت احتمام ہوتا ہے سلف صالحین کا معمول تھا کہ قرآن شریف کا ختم پر بعض مرتبہ تو بہت احتمام سے قرآن ختم کرواتے تھے ہزار آج بھی جمعہ ہو جاتے تھے پندرہ سو جمعہ ہو جاتے تھے اور پھر سب کو قرآن پڑھاتے تھے دے 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 بھر تم پانچ پانچ پارے پڑھو تم تین پڑھو تین پڑھو اور ماحول بنتا تھا وہ اب تو جو ماحول ختم ہو گیا لوگ ڈاؤس کی وجہ سے ماحول اور ختم ہو گیا اب وہ ماحول رہا نہیں لیکن سلف صالحین کے یہاں یہ معمول رہا ہے کہ وہ شد جمعہ میں پروگرام کرتے تھے قرآن شریف کے ختم کا اور دروش شریف کا یہ اعلان کرتے تھے مغرب کے بعد سے گویاں وہ لگ جاتے تھے اشارت آخر سے پڑھتے تھے اور پھر جو ہے قرآن شریف ختم کر کے اور دروش شریف کیا بھی نظرانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر پھر مقتصر دعا دس منٹ کی پدرہ منٹ کی کرا دیتے تھے وہ کہتے تھے کہ اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے پھر اگر کوئی دعوت کرتا تو سارے کے سارے کھانا کھا کے چلے جاتے کوئی دعوت نہ کرتا تو یہ آپ پہ غیر کھائے ساپ پانی پیز اور دودھ پیز اور شروط پیز روانہ ہو جاتے یہ ترطیق سلف صالحین کے یہاں شب جمعہ میں ہوتی لیکن اب یہ چیزیں انقا ہو گئی یعنی اب یہ چیزیں رہینی دنیا میں کسی زمانے میں بہت ہوتے تھے یہ معابو حنیبہ کے زمانے میں ابن سینیاں کے زمانے میں اور معابو حسوس کے زمانے میں شیخ عبدالقادر جیلانی اور معین جنہیں جمعیدی کشتی رحمت اللہ لے یہ اس رات کا بہت احتمام کرتے تھے شب جمعہ کا اس میں ختم قرآن بھی ختم خاجگان بھی ایک سسم کے جز کر گئے پھر پیر صاحب دعا کر لیتے تھے آج ہمارے یہ قرآن ختم ہوا دوسرے گھروں میں بھی قرآن ختم ہوا جتنے میرے بچوں نے قرآن سنایا سختہ تقریبا آج ہی ختم ہوا اور پھر جہاں جہاں بھی دوسرے ہمارے ساتھیوں نے گھروں میں سنایا کسی نے کہاں سنا سختہ تقریبا آج ہی ہوا ہے تو میں نے کہا بھی مختصر دعا بھی اس پر میں تر لوں اور چلو وہ لہل اکلے جائزہ والا جو مجھے حدیہ دینا ہے کہ بھی انعام والی رات میں لوگ جو ہیں غافل رہیں گے پتہ نہیں بیان میں آتے نہیں آتے آج ہی دے دوں آج ہی دے دیتا ہوں آج ہی دے دیتا ہوں اُسہار کیوں رکھنا بھائی یہ حدیہ یہ آپ نے بات جو بتا رہا ہوں وہ بھی میری طرف سے حدیہ ہے اور یہ آئیسہ دم ہے اور یہ آئیسہ پیسہ پھوک ہے ماشاءاللہ کہ گھر میں کوئی بھی بیمار ہو آپ میں جو کہوں اس طریقے سے پڑھ کر آپ دم کر دیجئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کو شفا دے گا اب دھیان سے سن لیجئے میسیج مت کرنا میں میسیج سے بہت ڈڑھتا ہوں بہت گھراتا ہوں اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم تو میسیج مت کرو اور پہ زیادہ میسیج کرتا ہے کہ اس کو بلک کر دیتا ہوں یہ ہماری عادت ہے کہ ابھی اللہ کے اصل کے بعد آپ سلو اپنا کام کرو میسیج زیادہ مت کرو اب جو ہے میں جو سمجھا رہا ہوں سمجھ لو تین مرتبہ درودِ ابراہیمی تین مرتبہ سورِ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ تین مرتبہ اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ سورِ قَدْرِ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ تین مرتبہ اِنَّا عَطَيْنَا کَلْكَوْذَرْ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پھر تین مرتبہ درو شریف درودِ ابراہیمی نماز میں پڑھنے والا بلکل ہجے کر کے سمجھایا ہے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے امید ہے کہ آپ سمجھ گئی ہوں گے پھر سے کہہ دیتا ہوں تین مرتبہ درودِ ابراہیمی تین مرتبہ سور فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اس میں اور تین مرتبہ سور قدر ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور تین مرتبہ سور کوثر اور تین مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور تین مرتبہ درودِ ابراہیمی یہ ہو گیا بہتری انقسم کا وزیفہ یہ پڑھ لیجئے اور روزانہ بھی اگر اپنے بچوں پر دم کر دوگے تو انشاءاللہ فائدہ بھی فائدہ ہے پانی پر دم کر کے رکھ لو اور روزانہ پڑھنا ہے یہ نہیں کہ آج پڑھ لیا تو یہ کل بھی چلے گا یہ روزانہ پوہ کھوڑنا ہے روزانہ پانی پینا ہے یہ اہیسا وزیفہ ہے لیکن کوئی ٹیم لگتا نہیں ہے اس میں یہ جو بیماریاں چل رہی ہیں یہ corresponding اتنے بیماریاں یہ कبھی جنات بیماریاں چھوڑتے ہیں کبھی جو ہے تو انسان بیماریاں چھوڑتے ہیں کبھی حکومتیں بیماریاں چھوڑتے ہیں کبھی شیطان جائے بیماریاں چھوڑتے ہیں کبھی جانور بیماریاں چھوڑتے ہیں جو بائیں آپ علائیں بلائیں انساب سے حفاظت کا یہ بہت مجرب دم ہے انشاءاللہ آپ شروع کر دو اور پانی پر دم کر کے رکھ لو بچوں کو تلا دو کوئی فرض نہیں پڑھتا اور اسے تریٹے پر جائے وہ پانی تھوڑا ختم ہو تو پانی اور ملا لو زیادہ سے زیادہ آپ کو دس منٹ لگیں گے لیکن دس منٹ میں فائدہ کتنا ہے میں نے جس کو بتایا الحمدللہ فائدہ ہوا اور زندگی میں یہ پہلی مرتبہ آپ کو یہ حدیہ دے رہا ہوں میں نے کبھی بھی میری کتابوں میں نہیں لکھا ہے ابھی میری کتاب میں آیا نہیں ہے یہ وظیفہ اب جب گرم ہوتی چودھویں جل جب آئے گی اور جب میں لکھوں گا سب آئے گی لیکن ابھی سے میں نے آپ کو میں نے حدیہ دے دیا یہ بھی میری طرف سے حدیہ ہے صرف دم کرنا ہے پانی پر دم کر کے پھلا دو بیمار ہے اس پر دم کر دو بچہ بیمار نہیں بھی ہے پڑھ کے صاحب کو دم کر دیا شوہر پر دم کر دیا شوہر نے بھی پر دم کر دیا اور جہاں چلتے رہو بہت فائدہ ہوگا لیکن اس سے پیسے مت لینا بھائی کئی لوگوں نے اس سے پیسے بہت بنائے ہیں یہ بتا دو دم کیا سامنے والے پر فائدہ ہوگیا اللہ پانچ ازار روپیاں دے دیا اس نے دم ہوگیا سامنے والے پر فائدہ ہوگیا اللہ دس ازار روپیاں ایسے کئی لوگوں نے پیسے بنائے یہ بھی ہمیں خبریں آئیں اس لئے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں پیسے مت بنانا اللہ کے لئے کرنا جس پر بھی دم کروگے انشاءاللہ اس کو فائدہ ہو جائے گا اور یہ میری طرف سے آپ کو حدیہ ہے اب اینام والی رات کا حدیہ یہ میں نے آج آپ کو دے دیا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دوسرا سارا مجمع ایک نیت کرو میں جو پڑا رہا ہوں وہ پڑو پڑو میرے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے علاوہ تو یہ عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سچے رسول ہیں اے اللہ میری اس گواہی کو قبول فرما اور میرے ایمان لانے کو قبول فرما اے اللہ میں آہد کرتی ہوں اور میں آہد کرتا ہوں کہ آپ کے جتنے احکامات ہیں اسے پورا کروں گی اور اسے پورا کروں گا اور جن چیزوں سے آپ نے روکا ہے میں رکوں گی اور میں رکوں گا اے اللہ میں نماز کی پابندی کروں گی پڑو در ازا اے اللہ میں نماز کی پابندی کروں گا اے اللہ تیرا ذکر بھی کروں گا اے اللہ قرآن شریف کی تلاوت بھی کروں گی اے اللہ برقا بھی پہنوں گی اے اللہ داڑی بھی رکھوں گا اے اللہ جتنے احکامات تو نے ہوتا رہے ہیں خوشے خوشے قبول کروں گا اور پورا کروں گا اور جس کا تو نے روکا ہے خوشے خوشے رکوں گا بس یہ قسم کا آہد ہو گیا اللہ کے ساتھ میں تو ابھی کمرے بیٹھا ہوں میرے سامنے تو کون ہے فرشتے جنت ہیں اور میرا ایک کوتا ہے میرا بیٹا ہے بس بھی بیٹی ہے اور کوئی نہیں کمرے کے اندر لیکن آمد پہنچ رہی ہے اس جگہ اس لیے یہ سا یہ سارا پہ سارا مجمع یہ احد کرے کہ ہمیں احکامات علاہی کو پورا کرنا ہے اور ایک میری نصیت جو ہر وقت کرتا ہوں اپنے آپ کو ایک کے حوالے کر دو وہ ایک ایک کو ہمارے حوالے کر دے گا ہر چیز ہر منزل میں اللہ کی محتاج ہے اللہ کسی منزل میں بھی کسی چیز کا محتاج نہیں ہے میرے والی صبر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا بھی اس میں لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا ہر چیز کی نفی کرو یہ میرے والی صبر ایک اشمال میں کہتے تھے جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا بھی اس میں لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا ہر چیز کی نفی کسی میں کچھ نہیں ہوتا اللہ ہی کرتے ہیں اللہ ہی کرتے ہیں کرنے والے اللہ ہی ہیں اللہ ہی ہیں تو میرے اللہ کے یقین دل میں آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے یقین دل میں آئے گا اس لیے یہ جو معاہدہ آپ نے اللہ کے ساتھ کیا ہے اس کو پورا کرنا اور یہ سورہ اخلاص والا وزیفہ بھی میں نے حضیعہ بھی آئے بہت تگڑا اور یہ سورہ فاتحہ سورہ انا انزلنا سورہ انا آتنا کل کھو در یہ دمبی زبرتز دی آئے میں نے لیکن پیسے مت بٹوڑنا روٹی مت بٹوڑنا فائدہ پہنچانا لوگوں کو اس سے پیسے مت بٹوڑنا اللہ تعالیٰ آپ کو پیسے کہیں نہیں کہیں سے دے جائے گا اور وہ اللہ قدر مطلق ہے اللہ کے دین کو مت بیشنا لوگوں کے فائدہ کے لیے کرو تو انشاءاللہ سامنے والے کو فائدہ ہوگا حدیث شریف میں آتا ہے بہترین انسان وہ ہے جو انسان ان کو فائدہ پہنچا ہے یہ حدیث شریف میں تبرانی کی حدیث کہ بہترین انسان وہ ہے جو انسان ان کو فائدہ پہنچا ہے اب لوگوں کو فائدہ پہنچا ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق حطا فرمائے اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم لکا الحمد کما انتا اہلو فسل وسلم علی سیدنا محمد کما انتا اہلو وفعل بنا ما انتا اہلو فانکا اہل التقوى واہل المغفران اللہم لا تردنا خائدین بل ردنا الى دیننا ردا جمیلا اللہم يا سلام ادخلنا دار السلام في لیلت السلام انکا انت السلام اللہم يا سلام ادخلنا دارك دار السلام في لیلت السلام اللہم جعلنا عند ختم القرآن من الفائزین اللہم جعل القرآن العظیم ربی قلوبنا ونور سدورنا وجلاعزاننا وذہب همومنا وغمومنا وصائقنا وقائدنا إليك وإلى رضوانك وإلى جناتك جنات النائم اللہم يا منزل القرآن على النبی خیر الأنام اهدنا بهدایت القرآن وشرفنا بشرف القرآن وعافنا بعافیت القرآن واشفنا بشفاء القرآن وسینا بزینة القرآن واسعدنا بسعادة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا لقلوبنا ضیاءا ولأتقامنا دواء ولأعذاننا جلاء ولدنوبنا ممحصا ومن النار مخلصا وارزقنا يا ربنا بكل حرف منه حلاوة وبكل كلمة كراما وبكل آية سعادا وبكل سورة سلاما وبكل سورة سلاما وبكل سورة سلاما وبكل سمن سناءا وبكل ارث ربع رفعا وبكل حزب حسنا وبكل نصف نعما وبكل جزء جزاء اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارک لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل سلاوتنا هذه وجعلها تلاوتا مباركة طيبة على من قرأها وسمعها وأمن على دعائها وعلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين اللهم اللهم استربناتنا وحفظ أولادنا وحد نساءنا ورد عن آبائنا وأكرم أمهاتنا وشف مرضانا برحم موتانا وفك أسرانا كما نسألك الهدى والثقى والعفاف والغناء نسألك العدل عند الغضب والرضا والقصد عند الفقر والغناء نسألك لدة النظر إلى وجهك الكريم وتهية الملائكة المقربين وأن نكون من أقحاب عليين وغنومنا يا رب العالمين اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم اللهم جعلنا من الذين يقرؤون القرآن فيرقى ولا تجعلنا من يقرؤون القرآن فيشحى يا ذا الجلال والاقرام يا سلام ادخلنا دارك دار السلام في ليلة السلام يا سلام اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماء اے اللہ ہمارے خطاہوں سے درگزر فرماء اے اللہ رمضان کے راتوں میں سے یہ بھی ایک رات ہے اور یہ ہمارے لئے طاق رات ہے اب یہ اللہ یہ مہمان اقصد ہو رہا ہے اس مہمان نے بستر باندھ لیا یہ مہمان نے تیاری کرنی شروع کر دی اب یہ مہمان کچھ وقت میں سلام کر کے روانہ ہو جائے گا اے مباہ اللہ اس مبارک مہمان کی ہم نے قدر نہیں کی تو اس دفعہ ہمارے گناہ کو تم عاف فرما دے خط میں قرآن پر تو دعائے قبول کیا کرتا ہے پڑھنے والوں کو بھی قبول فرما سننے والوں اور سننے والیوں کو بھی قبول فرما اور قرآن سے ہمیں تو جوڑ دے اور ہمارے قیامت کے آنے والی نسلو کو تیرے قرآن سے جوڑ دے اے اللہ یہ مبارک مہمان اور اچھا مہمان جب آیا تھا ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ رمضان کا چاند دیکھ رہا ہے اور تیاریاں کر رہے تھے سراغی کی مسئلے پوچھ رہے تھے گھروں میں ترہی کس طرح ہوگی مسئلے پوچھ رہے تھے گھروں میں جمع کی نماز کس طرح ہوگی مسجدیں کھلے گی کی نہیں کھلے گی حرم کھلے گا کی نہیں کھلے گا یہ مہمان آیا گی اور اس مہمان کا ہم سے جو استقبال ہونا تھا وہ تو ہم نے نہیں کیا اس لیے کہ ہم نے غفلت بھری ہوئی ہے ہم نے دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے حد بے جا اور حد بے مال بھرا ہوا ہے خواہشات سے بھرپور ہیں خواہشات سے بھرپور ہیں خواہشات سے بھرپور ہیں ہم نے تیرے اس لیے سہمان کا اکرام نہیں کیا ہے مگر اے اللہ بس کتنا ہم کہتے ہیں کہ اسے روتے ہوئے ویدہ کرتے ہیں اے اللہ ہم نے کتاب ہمیں پڑھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جس کسی جگہ جاتے تھے جب وہاں سے رخصف ہوتے تھے تو وہاں کے لوگ ہچکیاں مارکے روتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اے سہمان کہا آئے گا ہمارے شہر میں اے اللہ وہ تو تیرے نبی کی بات تھی لیکن اب اس دور میں بھی ہم بھی جب کسی جگہ جاتے ہیں اور وہاں جا کر تین دن کا پڑھاؤ ڈالتے ہیں تین دن پر ازرام ہوتے ہیں یا تین دن بیانات ہوتے ہیں قیام کیا الگ الگ جگہ پر بیانات کیے لوگوں کو اللہ رسول کی باتیں بتائیں ہم جب رخصد ہوتے ہیں جو مجمع ہوتا ہے وہ ہسکیاں مارکے روتا ہوا ہم تو رخصد کرتا ہے کہ میں یہ گھڑی آپ کہاں ملیں گی اے مولا کریم اسے طریقے پر اس تیرے نہمان کو بھی ہم روتے ہوئے رخصد کرتے ہیں اے اللہ کچھ بتانے آئندہ آنے والی رات رمضان میں ہوگی یا شفوال میں ہوگی یہ تو ہم نہیں جانتے وہ تو تیرا جان وہ تو تیرا حکم لیکن اتنا کہتے ہیں کہ اللہ خالی ہاتھ تو ہمیں واپس نہ لگا اور یہ مہمان ہم سے خوش ہو کر جا رہا ہو اچھا مہمان وہ ہوتا ہے کہ جو مذبان کی برائی نہیں کرتا اچھا مہمان وہ ہوتے ہیں وہ جو مذبان کی برائی نہیں کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو ابن ساری کے مکان میں چھہے ہوئے تھے ابو ابو ابن ساری اور ان کی اہلیہ امی ایوب انہیں کھانا حضور کے سامنے رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لخمہ لیا اور کھانا واپس کر دیا اور یہ کہا ماشاء اللہ کھانا بہت اچھا تھا کھانا بہت اچھا تھا کھانا بہت اچھا تھا تاریف کی لیکن ابو ایوب اور امی ایوب سمجھ گئے کہ کچھ مطلع ہے روزانہ تو پریڈ خالی آتی تھی آج حضور نے ایک لخمہ لیا لیکن حضور تاریف کرتے رہے تاریف کرتے رہے بہترین مہمان وہ ہوتا ہے جو مذبان کی تاریف کرتا ہے اب وہ یہ بنساری کو حضور میں ہمان تھے اب وہ یہ بنساری میں زبان تھے حضور تاریف کرتے رہے تاریف کرتے رہے لیکن اب وہ یہ بنساری آئے تنہائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پر آ کر کہا ہے کہ حضرت یہ تو آپ کے بہت بڑے شان ہے کہ آپ نے ہماری تاریف کی ہمیں بتا دیجئے کہ آپ کو کیسا کھانا پسند ہے آپ نے فرمایا نہیں نہیں تمہارے بیو جو کھانا پکاتی ہے بہت اچھا پکاتی ہے بہت تاریف کی بہت تاریف کی پھر میں جائے کتاب میں لکھا ہے کہ امی ایوب تھی بڑے کے ساتھ آگئی اور اب وہ ایوب بھی آگئے حضور میں ہمیں تھے کہا کہ نہیں حضرت میں بتا دیجئے کچھ جس کے کمی بڑھتی ہو تو وہ کریں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت حل کے انداز میں تھا کہ اصل میں یہ ہے کہ آج کیا زیادہ تھی اس میں لحسن زیادہ تھا اور آج میرے پاس پرشتہ آتا ہے اور وہ مجھ سے بات کرتا ہے تو موں کے بدبو اس وجہ سے ہمیں تھوڑا پہتیات کرتا ہوں فرمایا گا نئے حضرت ٹھیک ہے ہم پیاس کم کر دیں گے لسل کم کر دیں گے لیکن حضور میں برا ہی نہیں کی اللہ یہ مہمان نقصد ہو رہا ہے ہم نے اس کے قدر نہیں کیا کبال کے بعد یہ ہے کہ اس مہمان کو تو نے بھیجا ہے یہ بڑی چیز ہے کہ رمضان کو مہجن آپ تو نے دیا ہمیں روزے تو پچھلے امتیں بھی رکھتی تھی کہ روزے پچھلے امتیں بھی رکھتی تھی لیکن یہ جو شان کے ساتھ یہ مہمان آتا ہے اور شان کے ساتھ آیا شان کے ساتھ رہا اور یہ شان کے ساتھ رخصت ہو رہا ہے اے اللہ بس اتنا ہے ہم تو جو کچھ بھی چوب ہو گئی اپنے دروار میں تم آگ فرما دیں اے اللہ تیرا نام سلام ہے اور تیرا گھر دار السلام ہے اور آج کی رات بھی سلام والی رات ہے سلام انہی حتی مطلع الفجر اور تیرا نام بھی سلام ہے اے سلام یہ سلامت والی رات میں ہم سب کو دار السلام کے لئے تو فیصلہ فرما دیں اے اللہ دار السلام کے لئے ہم سب کے لئے فیصلہ فرما دیں قرآن میں تمہیں فرمایا ہے اللہ یدعو الہ دار السلام اللہ تعالی دار السلام کے طرف تمہیں بلاتا ہے اے اللہ تیرا نام سلام تیرے گھر کا نام دار السلام یہ رات بھی سلام والی رات اور تیرا نام بھی سلام یا سلام ادخلنا فی دارک دار السلام فی لیلت السلام یا سلام اے اللہ تیرے سبارک نام کی برکت سے تو ہم سب کو سلامتی عطا فرما اے اللہ اس سبارک رات کو تقبول فرما قرآن کی ختم ہونے کو تقبول فرما اے اللہ پڑھنے میں غلطیاں ہو گئے ہو تو معاف فرما کچھ بھول گئے ہو تو معاف فرما زیادتی نقصار ہوا ہو تو معاف فرما اور رمضان کی مبارک محیلے میں قرآن جو پڑھتے تھے غیر رمضان میں بھی ہم یہ قرآن پڑھتے رہیں تو اس کے غیب سے سور تشکل پیدا فرما خاشر کے میدان جو رسوانیوں سے عبادت فرما اے اللہ ہمیں وہ خوش قسمت انسان بنا دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حوض قوسر پر جب پانی پلا رہے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حاضر سے ہمیں پانی مل رہا ہو اور حضور ہمیں ایسا پانی پلا رہے ہو لَا نَجُو بَعْدَهُ عَبَدَا جس نے ایک ورطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی پی لیا کبھی بھی اس کو پیات نہیں لگے گی اے اللہ تیرے نبی کے مبارک حاضر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما اور اس کا پانی نصیب فرما اے اللہ ہمیں وہ بدبختے انسان مدبنا کہ پانی پینے کے لیے کھڑے ہو اور فرشتے صفو میں سے آکر ڈنڈے مار کر نکال رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ تم یہاں سے ہٹ جاؤ نکل جاؤ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پینے کے لیے لوگ کھڑے ہوں گے مرد اور اور سے فرشتے آئیں گے اور لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر ہاتھ پکڑ کر سر سے نکالیں گے تو حضور فرمائیں گے تم کہا لے جا رہے ہو ان کو یہ تو میرے ماننے والے ہیں مجھ پر دروت پڑھنے والے ہیں اللہ کی حکمات کو پورا کرنے والے ہیں تو فرشتے جواب میں کہیں گے کہ اللہ کے نبی آپ کو معلوم نہیں ہے ما حدث و باتت انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا گناہ کیے تھے یہ آپ کو معلوم نہیں ہے انہوں نے آپ کے سنتوں کو جنازے نکالے تھے انہوں نے آپ کے طریقوں پر چھوڑا تھا انہوں نے غیروں کے طریقوں پر اپنائے تھا محمدیت کو دھروں سے نکالا تھا یہودیت کو گھروں میں داخل کیا تھا نصرانیت کو گھروں میں داخل کیا تھا تو حضور میں ہی بیٹھے بیٹھے کہیں گے سحبن 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 دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ فرشتے کوڑے مارتے ہوئے کوڑے بھی آت کے ہوں گے اور ان لوگوں کو جہنم میں جھکے میں جھکتا دے کر داخل کر دیں گے اے اللہ وہ بددختے انسان تو ہمیں مت بنانا اے اللہ وہ بددختے انسان ہمیں مت بنانا ہمیں وہ بھلا انسان بنا کہ حشق کا مہداز میں اے اللہ ہمیں دیکھیں اور آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے رمضان کے محیلے میں اور یہ ایک چودہ سے اکٹالیس کے رمضان میں سبر کے ساتھ اور احکامات پورا کرتے ہوئے گھروں میں رہتے ہوئے سارا اپنا خواہشات کو دباتے ہوئے میرا حکم پورا کیا محبت کی جگہ سے آپ ہمیں دیکھ رہے ہوں یہ تو آج پران میں پڑھا گیا صحابہ نے پوچھا ما حساب اليسیر یا رسول اللہ آسان حساب کتاب کیا ہے تو عزو میں فرمایا اللہ تعالیٰ نام عمال کو دیکھیں گے اور نام عمال کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکرائیں گے بندے کی طرف دیکھیں گے اور نام عمال اس کے ہاتھ میں دے دیں گے ایک ورق یو لٹا ایک ورق یو پلٹا اور یہ کہہ دیا جائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ اللہم اجعلنا منہم اللہم اجعلنا منہم اللہم اجعلنا منہم اے اللہ نام عمال نام عمال تولنے کے لئے عمال تولنے کے لئے ترازو رکھا جائے گا اور کل سرات پر سے گزرنا پڑے گا اے اللہ ہمارے نیکیوں کا پرنا بھاری کر دی جئے گا اور جب کل سرات کے اوپر سے ہم گزریں بجلی کی طرح تو ہمیں پار کر دینا کوئی نیکی ہماری ایسی نہیں ہے جو تیرے دربار میں ہم پیش کر سکیں مگر تو کریم ہے کریم اپنے شرم کو نبھائے کرتے ہیں اتنا بڑا مجمع آمین کہہ رہا ہے مردوں کا اور عورتوں کا نجانے کہا کہا آمین کہہ رہے ہیں اگر یہی مجمع بمبئی کی کسی کریم کے دروازے پر چلا جائے صرف ایک روپیہ کی دھیک مانگے اس کریم کے لئے روپیہ دینا جتنا آسان ہے اس سے زیادہ تیرے لئے ہدایت کا دینا آسان ہے اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے ہماری جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے اے اللہ یہ رمضان الابارک کا مبارک مہمان یہ تو رخصد ہو جائے گا اور یہ بالکل جانے کی تیاری میں ہے اے اللہ یہ تو تیرے پاس آ جائے گا اس کو تو مزے ہی مزے ہے لیکن اے اللہ اب یہ نورانیت اور یہ روحانیت اور یہ رحمتیں اور یہ برکتیں اور یہ دعائیں اور یہ آنسوں اور یہ تیرے سامنے گرگڑانا یہ تیرے سامنے سجدے یہ مناجات یہ تیرے سامنے بات کرنے کی لذت اور یہ تجھ سے دعا ماننے کی لذت اے اللہ وہ کہاں ملے گی بس ہم تو اس بات پر بہت خوش ہیں کہ آج مسجد کے دروازے بند ہیں حرم کے دروازے بند ہیں مگر اے مالک تیرا دروازہ پر کھلا ہوا ہے اے اللہ حرم ہم سے دور ہے مسجد ہم سے دور ہے لیکن تُو تو ہمارے قریب ہے اس سے دل مطمئن ہو جاتا ہے میں دعا کر رہا ہوں تُو سن رہا ہے تیرے فرشتے سن رہے ہیں لبتت آمین کہنے والیاں اور آمین کہنے والے آمین کہہ رہے ہیں آپ سن رہے ہیں اے اللہ ہم تو اتنا کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے دربار میں تو نبیوں کے روزے موجود ہیں صحابہ کے تو روزے موجود ہیں صحابین کے روزے موجود ہیں ان کی دعائیں موجود ہیں ہم تو ان کا کچھ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے بس اتنا فضلہ کرے تو چھٹیاں اور اگر عدلہ کرے تو لٹیاں ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرما دے مراہیم خفروانہ کا معاملہ فرما دے عدل اور انصاف کا معاملہ ہمارے ساتھ نہ کرنا عدل اور انصاف کا ترازو ہمارے لئے قہد نہ کرنا عدل اور انصاف کا ترازو دوسروں کے لئے ہمارے لئے تو فضل کا ترازو رکھنا اور فضل کا ترازو یہ کہ جس پر تیری نگاہ فضل پڑ گئی یہ کہا کہ وہ معاف ہو جاتا ہے ہمارے گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے اللہم آتیت رقابنا من النار برقاب آبائنا برقاب أمہاتنا برقاب اخواتنا برقاب اخواتنا برقاب ازواجنا ورقاب اولادنا برقاب بنائنا برقاب بناتنا ورقاب جميع المسلمین والمسلمات بَلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مِنَ النَّارِ یا عزیز و یا غفار اے اللہ جنت الفردوس کے دروازے پر آج تو ہمارا نام لکھ لے جنت الفردوس کے دروازے پر تو ہمارا نام لکھ لے اے اللہ آج درس قرآن میں نے ریکوڈ کر آیا ہے درس قرآن نمبر 117 اس میں جنت الفردوس کے بارے میں میں نے کچھ مختصر بیان کیا ہے اے اللہ وہ جنت الفردوس کے دروازے پر تو ہمارا نام لکھ لے اور جہنم کی پیٹھوں کے اوپر سے ہمارے ناموں کو مٹا دیں اس مبارک رات میں جہنم کی آج کو ہم پر حرام قرار دے دیں ہمارے بدن پر حرام قرار دے دیں ہمارے بالوں پر حرام قرار دے دیں ہمارے چہروں پر حرام قرار دے دیں اور اے اللہ ہمیں تقلے کا لباس پہنا دیں ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرمہ لگا دیں ہمارے دلوں میں تیری معرفت کا نور کونٹ کونٹ کے بھر دیں اے اللہ ہمارے بالبال کو نورانی بنا دے ہمارے پٹھوں کو نورانی بنا دے ہمارے ماحول کو نورانی بنا دے تو تو بہت بڑی قدرت والا ہے اے اللہ تیرے سامنے تو صرف ہم سجدہ کر رہے ہیں اور تاریخ رار کرتے ہیں اس مبارک رات میں تاق راتوں میں سے ایک رات ہے اے رمضان تو بہترین مہمال ہے تو بھی گواہ رہنا اے اس مجلس کے پرشتوں تم بھی گواہ رہنا اے اس مجلس کے انسانوں تم بھی گواہ رہنا اور اس مجلس کے جنہ تو تم بھی گواہ رہنا ہم سارے کے سارے اے اللہ تجھے گواہ بناتے ہیں اللہمہ انہا نشہدک اے اللہ ہم سارے کے سارے تجھے گواہ بناتے ہیں اور تیرے عرض کے اٹھانے والے جو چار فرشتے اس وقت میں تیرے عرض کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کو گواہ بناتے ہیں اور باقی جتنے فرشتے ہیں ان سب کو گواہ بناتے ہیں اور ساری مخلوق کو گواہ بناتے ہیں کہ ہم یہ قرار کرتے ہیں کہ آپ اکیلے اللہ ہیں آپ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے آپ کا کوئی شریک نہیں ہے اور آپ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے آپ اکیلے ہیں زمین آپ کی ملک آپ کا آسمان آپ کا ستارے آپ کے اور سارے پہاڑ آپ کے سارے خزانے آپ کے سارے سولے چاندی کے مالک آپ ہیرے جوہرات کے مالک آپ جتنی کرنسیاں ہیں اس کے مالک آپ جتنے سمندر ہیں اس کے مالک آپ اور سارے انسانوں کے مالک آپ سارے چیزوں کے مالک آپ یہ ہم اقرار کرتے ہیں اور یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہم صرف آپی کی عبادت کریں گے آپ کے علاوہ کسی اور کہ ہم عبادت نہیں کریں گے اور یہ بھی اقرار کرتے ہیں اور آپ کو گواہ بناتے ہیں کہ تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سچے رسول ہیں اے اللہ ہمارے اس اقرار کرنے کو تو قبول فرماؤں ہم نے بہت گواہ بنا دیئے تاکہ حشر کے میدان میں یہ گواہ ہی دیں کیا کسی کے کہ یہ جنہوں نے اقرار کیا تھا اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرماؤں اے اللہ ہمیں ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفرہ نہ ہو ایسے ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو ایسے عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو اور ایسا تیرا قربہ دے کہ اس کے بعد تو اس سے دوری نہ ہو اور ایسے عزت دے کہ اس کے بعد کبھی ذلت نہ ہو اور ایسے شفاہ دے کہ اس کے بعد کبھی بیماری نہ آئے اے اللہ اسی ترق دے کہ اس کے بعد تانزلی نہ ہو اور ایسے سعادت مندی دے کہ اس کے بعد کبھی شقاوت اور مضبختی نہ آئے تو اس کے غیظ در repetitive شکل پہدہ فرماؤں اے اللہ جو میری تشکیل پر روزانہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دے اور لوگوں میں اس کی تشکیل بھی کرے اور ان کو پڑھوائے بھی جتنی مرتبہ پڑھے روزانہ ہزار مرتبہ پڑھے پانسو مرتبہ پڑھے سو مرتبہ پڑھے دو سو مرتبہ پڑھے جتنی بھی روزانہ سورہ اخلاص جو میری تشکیل پر پڑھے اے اللہ اس کے لئے میں اس مبارک رات میں دعا کرتا ہوں ساری دعاؤں کو قبول فرمائے اور اللہ اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرمائے اور اس کی ساری حاجات کا تو غیب سے تکفل فرمائے اور اللہ قیامت تک یہ میرا دیا ہوا وظیفہ یہ چلتا رہے تو اس کی غیب درصور تشکل پیدا فرمائے اے اللہ میں آپ کو غوا بلغوا بناتا ہوں یہ وظیفہ میں نے انسانوں کو بھی دیا ہے اور جتنے جن ہیں ان کو بھی یہ وظیفہ دے رہا ہوں اس لئے کہ یہ دونوں کی دونوں مخلوق کے لئے یہ سورے اخلاص پڑھنا فائدہ ہی فائدہ ہے اے اللہ تو جنتوں کو بھی قبول فرمائے انسانوں کو بھی قبول فرمائے اور قربجوار کے لوگوں کو قبول فرمائے اے اللہ ہمارے برادران وطن کی کے لئے ہدایت کے فیصلے فرمائے اے اللہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ قلبہ کتنی بڑی چیز ہے جنت کتنی بڑی چیز ہے اور جہنم کتنی خطرناک ہے اے اللہ ہمارے برادران وطن کی ہدایت کے فیصلے فرمائے اے اللہ سیدھے راستے پر ڈال لے اے اللہ کران وائرس کی بیماری سے ہر انسان کی تو حفاظت فرمائے ہر انسان کی حفاظت فرمائے ہر مرد کی حفاظت فرمائے ہر عورت کی حفاظت فرمائے ہر بچے کی حفاظت فرمائے ہر بچی کی حفاظت فرمائے اس مبارک رات میں تو ہمیں خالی ہاتھ راپس نہ لوٹا اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لئے کہا ہو یا دعاؤں کے لئے خطوط میں لکھا ہو یا جن کا مجھ پر کسی غزم کا حق اور حیثان ہو یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں یا ماں بہنیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتی ہوں یا کوئی لوگ دعاؤں کے لئے کہنا چاہتے تھے مگر کہنے ہی سکے ہیں ان کے دل ہی دل میں رہ گئی ان سب کی اور ہم سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلے اور صورت پیدا فرما اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کے لئے ان کے دعائیں مانگی ہیں وہ سب ہمارے لئے قبول فرما اور جن شروع سے پانا چاہیے ان شروع سے تو ہماری حفاظت فرما اے رمضان آپ کا آنہ بھی مبارک آپ کا رہنہ بھی مبارک اور آپ کا جانہ بھی مبارک آپ کا ہمارے درمیان رہنہ بھی مبارک آپ کا ہمارے سجانہ بھی مبارک تیرا آنہ بھی کیا تیرا جانہ بھی کیا اب ہم اے اللہ کریں اس مہمان پہ یاد کریں گے جب یہ تاری کا وقت ہوگا یہ مہمان یاد آئے گا جب سہری کا وقت ہوگا یہ مہمان یاد آئے گا جب ترائی کا وقت ہوگا یہ مہمان یاد آئے گا جب رات کو دس بجے بیان شروع ہوتا ہے وہ وقت آئے گا یہ مہمان یاد آئے گا جب رات کو دیارہ سوہ گیارہ بجنگے یہ مہمان یاد آئے گا دو بہر کے وقت میں یہ مہمان یاد آئے گا اے اللہ یہ مہمان تو ایسا مہمان ہے پل پل فکر ہمیں یاد آئے گا لیکن بس آپ کو وہ بندہ اور بندی پسد ہے جو اپنے گناہوں کے اقرار کرے ہم اقراری مجرم ہیں ہمیں ہمارے گناہوں پر اقرار ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا ہے ہم نے کھایا ہے کیا ہے پہنچ مزے کیے ہیں اپنے دروار میں آج سے تو ہمیں معاف فرماتے چلتے چلتے اے اللہ تجھے اچھولیوں میں ڈال دیتا ہے اور اس وقت میں تیری رحمت اوٹ اوٹ پر متوجہ ہوتی ہے کتابوں میں لکھا ہے پورے مہینے میں تو اتنا نہیں بخشتا پورے مہینے میں اتنے تو کام نہیں بناتا جتنا چلتے چلتے تو کام بنا دیتا ہے اے اللہ اس مبارک رات میں تو ہم سب کی جائز مرادو کو پوری فرما جو لڑکے لڑکیاں شادی کے لائق ہیں غیر شادی شدہ ہیں بہترییں جوڑوں گا ان کے لئے انتظام فرما جب یہ اولاد ہیں نیک سال اولاد انہیں نصیب فرما جن کے اولاد تو ہیں مگر نافرمان ہیں ان کی نافرمان اولاد تو فرما بردار بنا دیتا ہے اے اللہ جسے جو ضرورت ہو مکان کے ضرورت ہو مکان عطا فرما دکان کے ضرورت ہو دکان عطا فرما اے اللہ جنہیں حلال بستروں کو ضرورت ہو حلال بستروں کا انتظام فرما جو حرام بستروں میں پڑے ہوئے ہیں ان کے حرام بستروں سے تو پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ جسے جو زانی ہو زنہ سے تو اس کو توبہ کرنے کے توفیق عطا فرما جو شرابی ہو شراب سے اس کو توبہ کے توفیق عطا فرما جسے سگریٹ کے عادت ہو سگریٹ سے توبہ کرنے کے توفیق عطا فرما اے اللہ جس میں جو رضائل ہو اس مبارک رات میں ہمیں رضائل سے پاک فرما دے یا سلام ادخلنا دارک دار السلام فی لیلت السلام یا سلام اے اللہ یہ دعا تو ہم سب کے لئے قبول فرما یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے ان کے دلوے میں جو خیالات ہیں ان خیالات کو تو پڑھ لیتا ہے تو اے اللہ اس عشق بیٹھا ہوا پڑھ لیتا ہے تو کون کیا چاہتا ہے ان کے دل کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیال کے شکل اور صورت پیدا فرما جو مانگا وہ عطا فرما مانگ میں سے رہ گیا وہ عطا فرما اور اپنے فضل کرم سے ہماری ساری دعاوں کو قبول فرما سبحانہ ربی تربی العزت عمائی صفحون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین